نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعی یونیورسٹی کی ہر پرقار کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ یو جی کی ہو ڈسٹنس کی ہو یا بیچی کی ہو ہر پرقار کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ سے نویدن ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل سسکرائب کر لیں تاکہ باقی انفارمیشن آپ کے پاس جل سے جل پہنچ پائے تو اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لئے تو آپ سے نویتن ہے کہ 1.5 کے سسکرائبر کر دو ہمارے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ری ایولیشن فارم کیسے بارنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے ری اگزام کے لئے کیسے فارم فل کرنا ہے کیا پیمنٹ ہوگی اور کیا لاز ڈیٹ ہوگی کب تا اور کیسے فل کرنا ہے اس سے پہلے میں بچوں کی ڈاؤڈ کلیر کر دوں جو کمٹ کر کے بورے تھے کہ ہمیں ری ایولیشن کا فارم بارنا چاہیے یا نہیں ہمیں مارکس ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو ان کے ڈاؤڈ کلیر کر دیں گے ہم لاز تک ویڈیو تک دیکھنا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ری ایولیشن کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگزام اچھا ہوا تو آپ ری ایولیشن کا فارم بار دو تو کیا پتہ آپ کو مل بھی جائیں ایسا ہوا ہے کہ پچھلے سکس سمیسٹر میں ری ایولیشن میں بچوں کو کافی مارکس ملے ہیں تو کیا پتہ آپ کو بھی مل جائیں تو آپ کو فارم بار لینا اور ساتھ ہی ساتھ ری اگزام کا بھی بار لینا ہے آپ کو فارم جمہوری انیورسٹی کا کوئی پتہ نہیں کیا پتہ آپ کو مارکس دے ہی نہیں تو پھر آپ کیا کروگی تو اس لیے یہ بیسٹ اپشن ہے کہ آپ دونوں فارم بار دو اگر ری ایولیشن کا تب بارنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگزام اچھا ہوا ہے نہیں تو رہنے دینا آپ اس کا فارم بارنے لیکن ری ایگزام کا آپ کو فال فل کرنا ہی کرنا ہے نہیں تو آپ کا ایک سال ویسٹ ہو جائے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ری ایولیشن فارم کیسے بارنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ساتھ فروری دوہزار تیس کو اگر کسی امرجنسی کے خارن آپ نہیں فارم فی کر سکتے تو کوئی بات نہیں آپ کو لیٹ فی دیکھ کر بھی آپ سمیٹ کر سکتے ہیں اپنا ری ایولیشن فارم تو اس کی لاسٹ ڈیٹ دس فروری دوہزار تیس تک ہے تو آپ کو یہ بھی جمہوری انویسٹی نے بتایا ہوگے جو ہارڈس کاپی ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھنی ہے اور جیسے آپ فارم بھر کے پیمنٹ کر دوگے تو اس کی جو ری سیپٹ ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ آگے کوئی پرابلم نہ آیا پیمنٹ کی بات کریں تو پر سبجیکٹ آٹھ سو دس سو روپیس ہے اگر تین دن لیٹ فی کراؤگے تو آپ کو ناو سو چالیس دینے پڑیں گے پھر ساتھ جمہوری انویسٹی نے یہ بھی منشن کیا ہوئے کہ ری ایبولیشن کا ریزلٹ چاہے آپ کے فیور میں آئے یا نہ آئے وہ فائنل ریزلٹ ہوگا اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کا ری ایبولیشن کا کوئی بھی اگر آپ کچھ گلت کر دیتے ہیں چاہے آپ سینٹر کوئی اور بر دیں تو آپ کو وہ ری فنڈ رہی ہوگی اگر پیمنٹ آپ دو بار کر دوگے تب بھی آپ کو پیمنٹ باپی سے ری فنڈ رہی ہوگی تو یہ دیان رکھنا ہے اگر آپ کی پیمنٹ آپ کے اکونٹ سے ڈیبٹ ہوگی ہے اور آپ کا فارم ایسیپٹ نہیں ہوا تو یہ بچت سے گزارش ہے کہ آپ چوویس گھنٹے تک ویٹ کریے آپ کا فارم اپنے آپ ایسیپٹ ہو جائے گا لیکن ڈبل بار آپ کو پیمنٹ نہیں کرنے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی بھی بروزر میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے coejou.com پھر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا جیسے یہ سکرین پر ہے پھر آپ کو ری ایولیشن کا اپشن ملے گا وہاں پہ آپ کو ری ایولیشن پہ جا کے فارم پہ کلک کرنا ہے فارم پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا اس میں یہ بتایا ہوگا کہ فیل اون لائن ری ایولیشن سیکنڈ میسٹر فورس میسٹر آپ کو پہلا جو ہوگا وہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو ساری انسٹرکشن دی ہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے تو سارے پوائنٹس ہو جائیں گے تو آپ کو ییس کا اپشن کلک کرنا ہے جیسے ہی ییس کا اپن کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیکسٹ کا اپشن آئے گا یہ میں کلیر کر دوں کہ آپ کو پرسیوڈ نہیں کرنا یس کر کے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ جیسے ہی آپ کو کلک کریں گے نیکسٹ کے اپشن پر تو آپ کے سامنے ایک نیا پیچھ ہو جائے گا اپشن اس میں آپ کو اپنا اگزامینیشن رول نمبر موبائل نمبر اور جو آپ کا ڈریس ہوگا وہ آپ کو بھرنا ہے تو میں ایک چیز مین امپورٹن بتا دوں کہ موبائل نمبر آپ کو وہی فیل کرنا ہے جو آپ نے اڈمیشن کراتے سامنے ریجسٹر کروایا ہوگا وہی فیل کرنا ہے اور اڈریس اپنا آپ نے اپنے کالیج کا اڈریس بڑھ دینا ہے تو آپ کو جو یہ سکرین پر بتایا ہوگا کلک ہیر فور نیکسٹ ایسا اپشن آپ کے پاس آئے گا وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک جیسے ہی کریں گے تو آپ کے سامنے اپنا پورا بائیو ڈاٹا آجائے گا کونسی آپ کو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کونس آپ کو اگزام میں ریابولیشن کے لیے کرنا ہے جو بھی چاہیے آپ کو جیسے آپ کو ایک چاہیے تو اس پہ ٹک کرنا ہے ٹک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ سمیٹ فارم کا ہوگا سمیٹ فارم کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پیمٹ بتائی ہوگی کہ ایک سبجیکٹ آٹھ سو دسر پہ آپ کو پیمٹ کرنا ہے پھر آپ بات کرتے ہیں اگر آپ نے دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹ کرنا ہے جیسے ہم تین فل کرنے لگے ہیں تین کو ٹک کیا تو ہم نے سمیٹ کیا آپ بھی اگر تین بننا چاہتے ہیں ریابولیشن کے لیے تو سمیٹ کریں گے سمیٹ کر کے پھر آپ کو یہ پیمٹ دی ہوگی 2430 رویس جو تین سبجیکٹ کی ہے پھر پیمٹ پیمٹ پی نو پہ کلک کر دینا ہے پی نو کلک جیسے کریں گے آپ کے سامنے پیمٹ کا اپشن آجائے گا وہاں پہ آپ کو اپنے جو بھی ڈیبیٹ کارڈ ہے اس کا کار نمبر ایکسپائری ڈیڈ یئر سی وی نمبر ہلڈ رہے ہیں پیمٹ آپ کو نے کر دینی اگر آپ کو پیمٹ کرنے نہیں آتی تو ہمیں بتا دیجی ہم آپ کا ریابولیشن کا فارم بھر دیں پھر ہم بات کرتے ہیں ری اگزام کا فارم کیسے بھرنا ہے تو اس کی لاس ڈیٹ تیرہ فروری کو ہے تو آج سے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ویسے پرسیس کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اگزامینیشن میں جا کے انڈر گریجویٹ میں جا کے اگزامینیشن فارم پہ کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے پیج ہو گئے گا کلک کرتے ہی وہی پیج آ جائے گا کہ آپ کو پیمٹ کرنی ہے ایک سبجیکٹ کی تھاؤزنٹ روپیس اور اگر ایک سے زیادہ ہوئے تو دولر ہنڈرٹ ٹین روپیس پیمٹ کریں گے پھر وہی نیکسٹ پہ پیس کا اپشن سارے آپ کو پوائنٹ کلیر کر دینے ہیں یہ بھی بتایا ہوگا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سینٹر یا آپ گلتی مسٹے کر دیتی ہیں تو آپ کو اس کی جمعوی انویسٹی جمعوار نہیں ہوگی آپ خود ہوں گے اور پیمٹ آپ کو واپس نہیں کی جائے گی نون ری فنڈے بل ہے تو پھر کلک پہ یس پہ اپشن کرنا ہے یس پہ جیسے ہی اپشن کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکسٹ کا اپشن آ جائے گا پھر یہاں پہ بھی آپ کو مین بات امپورٹن یاد رکھنی ہے دیکٹ پرسیوٹ نہیں کرنا آپ کو کیا کرنا ہے یس کو کلک کر کے پھر نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ جیسے ہی کریں گے آپ کے سامنے اس پرکار سے پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو بتایا پوچھا ہوگا کہ لیٹسٹ سیکشن کونسی ہے آپ کو دوہزار بیز فل کرنا ہے سٹوڈن آئیڈی فل کرنی ہے پھر اپنا رو لنبر فل کرنا ہے پھر موبائل لنبر پھر جو اڈریس ہے اڈریس ہے وہاں پہ پہ آپ کو اگزام دینا ہے مطلب کونسا کالیج ہے جو بھی آپ کا کالیج ہے وہ کالیج کا نام لکھ دینا ہے پھر نیچے سینٹر دیا ہوگا سینٹر آپ کو کونسا کلک کرنا ہے جو بھی آپ کا سینٹر ہے چاہے وہ جمہو ہے ڈوڈا ہے کستوار ہے ریجوری ہے بانچ باقی بارہ مولہ نشہری جو بھی ہے آپ کا سینٹر وہاں پہ پہ دینا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک کلک here for next کا option آئے گا وہاں پہ آپ کو کلک کرتے ہی سن ہوئی آپ کا bio data آ جانا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا بس سمیٹ کے فارم پہ کلک کرنا ہے سمیٹ کرتے ہی آپ کے سامنے جو بھی آپ کی payment ہوگی وہ آپ کو سامنے بتا دی جائے گی آپ کو صرف pay کرنا ہے وہاں پہ کتنے سبجیکٹ ہیں آپ کے جو بھی ہیں دی ہوں گے pay now پہ کلک کر کے آپ کے سامنے نیا page open ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو پیمنٹ کریٹڈ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے کرنی ہے جو بھی کرنی ہے آپ کو کر دینی ہے پیمنٹ اگر آپ کو نہیں کرنی آتی تو ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کا فارم فیل کر دیں گے آپ کو بس کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے باقی آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہماری ٹیم کی پوری کوشی رہے گے کہ آپ کا پورا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے کمنٹ سیکشن میں اور ہماری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے آپ کے لئے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل سے سسکرائب کر لیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑے اور آپ کی مدد وہ اور کریں دنیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے